اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو اربیک شٹیڈی گروپ آف انڈیا اربیک شٹیڈی گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یو جی سی نیٹ اربیک دوہزار بیس اکیس کے ریزلٹ آؤٹ ہو چکے ہیں دوہزار بائیس میں جس میں ہمارے اسٹوڈینٹس نے جو ہمارے کریش کورس میں تھے بہت اچھی نمائیہ کامیابی حاصل کی ہیں تقریباً پندرہ جی آریف ہمارے کریش کورس اور ہماری ٹیشریز اور ہمارے ریویزن کورس سے بہت سارے بچوں نے نمائیہ کامیابی حاصل کی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں جابید عالم صاحب جنہوں نے کافی بہترین اور اندہ کامیابی اور اچھے نمبراز سے جی آریف حاصل کیا ہے آپ نے پیپر ٹو میں 162 نمبر اور اسی طریقے سے پیپر ون میں بھی آپ نے کافی اچھے مارکس حاصل کیے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی جرنی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے آپ نے ہارڈ ورک کیا کس طریقے سے آپ نے محنت کی اور یہ مقام حاصل کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کا انٹرڈکشن جانا چاہوں گا کہ آپ کے بارے میں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا ایڈوکیشن کوالیفیکیشن اور بیک گراؤنڈ کیا ہے اسے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیے السلام علیکم میرا نام جابید آدم اور میں پشت بھنگل سے ہوں جی جی میں اپنی گریزیشن کی ڈگری جامعی حالیہ اینی کولکاتا سے کیا ہوں اور میں نے پی ایس ڈی او نائے ایم 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 جامعی حالی گھر سے کیا ہوں اور میں نیٹ جہریف کے لئے پریپیرشن کرتا رہا ماشاءاللہ سے خوشی کی بات یہ ہے کہ بس اس بات جیاریف میرا ہو گیا ماشاءاللہ بہت بہت کانگریچولیشن بہت بہت موارک بات کی آپ نے جیاریف حاصل کیا ہے جیاریف حاصل کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کا سپنا ہوتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک ہی پرسینٹ یا ایک سے دیل پرسینٹ لوگ ہی اگزام میں بیٹھنے والے جیاریف حاصل کر پاتے ہیں تو جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا جیاریف ہو گیا ہے تو اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوا آپ کے لیے آپ کی فیملی والے کس طریقے سے آپ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا فرسٹ و فول یہ تو میرے لیے بہت خوشی کے بات تھی ہے اور میں نے اپنے فرینڈ سے بلکہ میرے فرینڈ نے میرے ریال چیک کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جیاریف کولیفائے کے لیے میں نے کہا ہو سکتا ہے اس لیے کہ امید تو تھی کہ ہاں ہو جائے گا میں نے خود بھی دیکھا تو ہاں اس کے بعد میں نے پھر گھر میں فون کیا ہے گھر میں بتایا کہ ہاں جیاریف کا ڈیلٹ آ گیا ہے کیونکہ میں ابھی گھر سے تھوڑا دور ہوں تو ان نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہا کہ جب گھر آ جائے جلدی ہیں ٹھیک ہے آ جائیں گی کبھی تو پھر ڈیڈ سے اور پھر امی جان سے بھی بات ہوئی بسن سے بات کیا بہت خوش ہوا اور فرینڈ سب خوش ہیں ماشاءاللہ اور عبداللہ جیمسر کو بہت شکریہ کہ ان کے مدد سے ہم یہاں تک پہنچ گئے اور اللہ کے شکریہ آخر میں بس جی جی بہت بہت مور اکباد آپ کو اور آپ کے پوری فیملی کے لیے کہ یہ آپ کے لیے کافی خوبصورت رہے تو یہاں پر ہم شروع کر رہے ہیں کہ آپ کے تیاری کے بارے میں جاننے کوشش کریں گے اور اسی طریقے سے کیا کیا ڈیفیکلٹیز آپ نے اپنے اس راستے میں تو اوورال آپ اپنی تیاری کے بارے میں اگر کچھ بتانا چاہیں تو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر بہت سارے بچی ابھی تیاری شروع کریں گے اس اگزا اس ریزلٹ کے بعد تو وہ کس طریقے سے تیاری شروع کریں اور ہاں آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کا جو ہے یہ کون سا اٹیمٹ تھا پہلا اٹیمٹ تھا یا دوسرا اٹیمٹ تھا اور کس طریقے سے تو وہ بتانے کوشش کریں آپ فرسٹ اپ اول میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ فورت اٹیم تھا یعنی میں نے جو جیل پالی فیکلٹ اٹیم میں پہلے اٹیم میں جو دیا تھا تو دو ہزار اٹھار میں یعنی انیس میں تھا تو اس میں میں نیٹ کوالیفائی نہیں کر پڑا تھا پھر دو بار میں ٹھوا لیکن جیاریف نہیں ہوا اور اس بار ماشاءاللہ سے جیاریف نکل گئی اور میں ایک بات دانا چاہتا ہوں کہ میں نے پرپریسکین دیوال بہت سارے کتابیں پڑی ہیں پہلے آپ کا جو کتاب پھر اٹیمٹ سے نوٹ بنایا پھر نوٹ کو پھر ریبرز کرتے رہے اور پھر اس کے بعد تھوڑی تھوڑی ایک سب کتابیں جس میں صرف چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے پھر جاؤب ہوتے ہیں اس کو میں نے بعد میں پڑھا پہلے میں نے سب کو بروڈلی پڑھا تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ میرے مائن میں کچھ آ جائے اور اس سے نوٹ میں نے بنایا تھا اور ساری کتابیں میرے بہت ہیلپل رہی ہیں اور خاص طرح پر میں نے جب جیاریف کیلئے تیاری کر رہا تھا اس وقت آپ کا اس جائے جو گروپ ہے پھر میں نے اس میں جائن کیا اور اس کے حال سے اس میں جو ویڈیوز آتر ہے پھر میں اس کو دیکھتا رہا ہے یہ میری ریبیزن کے لیے بہت کام میں کیونکہ میں گھر میں تھا لگڈاؤن میں تو ڈیسٹر پورا تھا پڑھائی میں اس وقت میری پروسیس یعنی پریبیریشن کو کنپلیٹ کرنے کے لیے اور کنٹینیو رکھنے کے لیے میں نے آپ کا گروپ جائن کیا تھا اور ماشاءاللہ سے وہ میری لئے کامیاب اور بہت اچھے ہی رہی اور میں اپنے فرینڈ سے بھی بولنا چاہوں گا کہ وہ بھی پہلے نوٹ سے کچھ بنا لے اور پھر اپنے ریبیزن کرتا رہے خاص طرح پر جو اس جی کی طرف سے جو سیریز اور موک ٹیسٹ دی جاتے ہیں وہ بھی بہت حیل فل ہے اس لیے کہ وہ ہمیں اپنے آپ کو کواریٹی ججائے کرنے میں ہمارے لئے مدد کرتے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچ گیا ہمارے پرپیسن ٹھک جا رہا ہے کہ نہیں اس میں بھی مدد کر رہے ہیں جے جے بہت شکریہ تو ہم بھی بتانا چاہیں گے کہ جو ٹیسٹ سریز ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ابھی جو بچے کوالیفائی نہیں کر پائے ہیں ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے زیادہ سے زیادہ پریکٹیس کوشن اٹیمٹ نہ کرنے کی وجہ سے ان کو کافی دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ہمارے ٹیسٹ سریز کو اٹیمٹ کرنے والے بچوں نے بتایا ہے کہ بہت سارے کوشن جو ہیں سیم کوشن ان کو ایکزام میں بھی دیکھنے کو ملے جس سے ان کی کافی ہیلپ اور مدد ہو پائی ہے تو یہاں پر میں جاننا چاہوں گا آپ نے بتایا ہے کہ یہ آپ کا چوتھا اٹیمٹ تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کے پہلے کے تین اٹیمٹ گرچہ آپ نے جس میں پیپر ٹو میں آپ کے کیا سی نمبر آئے ہیں یعنی کیا سی کوششن صحیح کر کے 162 نمبر آئے ہیں آپ کے تو کیا لگتا ہے یہ پہلے کے تین اٹیمٹ اور یہ طریقے سے لاسٹ کا جو چوتھا اٹیمٹ تھا اس میں کیا فرق تھا کیا چیزیں آپ نے الگ کی میں نے یہ بتا جاؤں گا کہ پہلے جو اٹیم میں دیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں سیکنڈ پیپر پر میں زیادہ فوکس کیا تھا لیکن فرسٹ پیور کو میں نے چھوڑ دیا تھا میں نے سوچا کہ اس میں زیادہ کرنے سے ساید ہو جائے گا لیکن وہ بلاکس ہو میرا نہیں ہوا اور پھر میں سیکنڈ اٹیم کے وقت میں نے فرسٹ پیور کو زیادہ پڑھا ہوں اس میں محنت گیا ہوں اور محنت اس کے وقت میرا نیٹ نکل گیا تھا لیکن جیرے ف کے لیے اور کچھ چاہیے تھا اور وہ مجھے نہیں مل رہا تھا اسے سیکنڈ پیور میں زیادہ ہے اٹیم نہیں کر پا تھا ستر پر ستر کے قریب رہتا تھا لیکن آسی اگر لا ہوں تو پھر جاہ رہ ہوگا یہ میں نے کوششن سے اور کٹ آف سے میں نے یہ دیکھا تو پھر میں نے سوچا کہ اس میں بڑھانا چاہیے زیادہ اور اسی وجہ سے میں نے پیوریشن کو جو میں نے نوٹ کیا تھا پہلے پھر اس کو ریویز کے بعد اور ریویزن کے بعد میں نے اور کچھ سورس جا جو ہم نے نہیں پڑھا تھا ساید سو کی جائف والا حنہ فکوری میں نے سو پھر اس سے نوٹ کی اور اس پہ رہا سیف میری پریپیوریشن تھوڑا اور بیٹر ہوا اور اس کے بعد سکھ ویڈیوز کے لیے میں نے بھی جو ویڈیوز آتے ہیں ساید کی ٹیٹوپ چینل میں اس کو دیکھ اس سے نوٹ کیا اور اس کو بڑھا ہوں اور لاشٹ فائنیلی جو ہے آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھنا سرو کے لاشٹ ایٹر میں ہی سب ہو آپ کی ویڈیوز آنے لگے آپ کی گروپ اپنے تو پھر اس میں میں نے جان کے اٹھ سیری ریٹن کرتا رہے اور ویڈیوز ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز بہت ہمیں دلی خیل فور رہا کیونکہ جو کچھ مجھے نہیں ملتا نہیں لگ رہا تھا میں اس کو بھی اپنے نوٹ سے اس کو سامل کرتا رہا اور اس طرح سے ماشاءاللہ میری بریوز جانے رہا آپ کو مطلب جب آپ کا دوسرے تیسرے اور پہلے اٹھمٹم نہیں ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کیا مسٹیک کی ہے آپ نے کیا کیا مسٹیک کی یا اسی طریقے سے جو اکثر بچے جن کا نہیں نکل پاتا جیاریف نہیں ہو پتا وہ کیا کیا مسٹیک کرتے دو تین چار مسٹیک بتایں آپ کیا مشٹیک کرتے ہیں وہ جنرلی میرا سب سے جو بڑا مشٹیک تھا پہلے ایٹم میں کہ میں نے کچھ کوسٹین ایٹم ہی نہیں کر پائے تھے چھوڑ ہی دیا تھا اور یہ سب سے زیادہ بڑا میرا مشٹیک تھا پھر کیونکہ میں اکثر بچے کیا ہوتا ہے کہ وہ اسے ہو جاتا ہے تو وہ میرا ہو گیا تھا اور اس میں ایک گلتی یہ بھی تھی کہ کوئی ہی کوئی اچھا پہلے کرنے لگتا ہے جب ایک جن سینٹر میں ہوتا ہے جب جو گلتی ہے کہ کوئی پہلے اسی پر دے دیتا ہے پھر جب سیکنڈ پر بھارتا ہے اس کو بس ٹیم نہیں ملتا ہے اور یہ بھی میرا اس کو یہ کیا تو اس بار جو ہے آپ نے کہا کہ ٹائم کی کافی دکت ہوتی ہے اگزام میں تو اس بار آپ نے کیسے منیج کیا اگزام ٹائم میں ٹائم کو کیسے منیج کیا کہ آپ سارے کوشن ایڈیمڈ کر پائے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بہت زیادہ نمبر ہیں ہاں پر پیپر ٹو میں خاص کر بہت زیادہ نمبر ہیں اسی طریقے سے پیپر ون میں بھی آپ کے چونسٹھ نمبر ہیں یعنی آپ نے تقریباً بتیس کوشن سہی کیا ہے جو کی کافی زیادہ ہیں تو آپ اگزام میں کس طریقے سے اپنے ٹائم کو منیج کر پائیں مجھے گھنٹے میں مجھے ایک بار پوری کو کرنا ہے جو ہوتا ہے میں نے کوریج کے لئے کناثرم تھا اس کو کر دیا بس کensionalی سے پچاس میٹ میں میں ہے کر دیا تھا پھر میں نے ہاں پہشپ پیپر میں ایک ہی گا اس میں مجھے کنفرم سے کنک کنہ چھوڑ دیا تھا سیکنڈ پیپر میں پھر میں نے سیکنڈ پیپر کو پوری اوپر سے دیکھنا ہے دیکھتے دیکھتے ملاتے گے جس کو میں نے سے چھوڑ دیا تھا کہ پھر منہ مجھے ریبیو کرنا ہے اور جو نہیں کیا تھا اس کو بھی دیکھا اس کے بعد اس میں میں نے آدھا گھنٹے کے قریب دیا اور آخر میں اس کو بھی لگائے اس طرح تینچر برتبہ ادھر ادھر کرنے سے پھر ٹیمینز ہو جاتا ہے تو یہاں پر کہا جاتا ہے جیسے پی وائی کیوز کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو پی وائی کیوز کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے پی وائی کیوز جو پریویس ایک پوششن ہے ہاں پی وائی کیوز بہت اہم ہے ہم نے اس کو مطلب مان لیجئے کہ میں نے گیارہ سے لے گا یا بارہ سے لے کر انہیس تک جتنے بھی اس سب کو میں نے کیا تھا ماشاءاللہ سے ان کو دیکھا تو ان کو مان لیجئے کہ میں نے کیا تھا پی وائی کیز اس لئے میں فرینڈ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ پی وائی کیز کو ضرور پڑھے اور ضرور اس کو کریں اس لئے کہ پی وائی کیز آپ کو بتائے گا کہ کہاں کہاں سے ہے اور کتنا پیپرسل کرنا ہے بلکل بلکل کتنا ڈیپ میں جانا ہے جی جی پڑھنے کے لئے تو بہت کچھ ہے لیکن آپ پڑھیں گے اسی کو جو اب اس پیسلی آپ بتانا چاہیں گے جو پیپر ٹو کی تیاری کیسے کریں اور اسی طریقے سے خاص کر بکس کیا ہیں پیپر ٹو کے لئے اربک کے لئے ہمارے عربی کے لئے بلکس تو آپ جیسے کہاں نفاکوری کا الجامی اسی تاریخ لادے گرابی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد حسن جیت کی جو ہے تاریخ آرابی لوگات آرابی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں نے جو پڑھاتا اس کے بعد آپ کو وہ شاوکی جیف کا جو ہے تاریخ میں آرابی اس کو بھی نے پڑھاتا اور آپ کا سورس اور زیادہ ہے ساوی کرالا کی کتاب ہے اس میں ہی کرالا دکھا ہے اور جو سب سے مجھے اچھا لگا اور جو بگینر کے لئے جو جس کے پاس نوٹس اور اس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو سروع کرنا چاہتا ہے میں سوش تھا کہ اس کے لئے سب سے زیادہ ہوگا یو جیسی نے تاریخ جو جون جو نائنٹین والا ہے اور اس میں بہت سارے ڈیٹیلز ہیں جو لوگ سٹوڈن سمجھ دے کہ اس میں شاید کچھ نہیں ہے بلکل 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 میں نے بھی یہی بتایا تھا کہ اسی نوٹ کو اب تو ایک دوسرا نوٹ بھی آگیا ہے اسی نوٹ کو میں نے تقریباً سات سے آٹھ دس بار ریوائز کیا تھا اور ہر بار جب میں پڑھتا تھا نئی چیز مجھے مل جاتی تھی اور میں نے بتایا بھی تھا میں بتاتا ہوں اپنی ویڈیو میں کہ چار پانچ کوششن میں مجھ سے ایسے غلط ہوئے تھے جو اس میں موجود تھے لیکن میں نے اچھے سے ریوائز نہیں کیا یا ان پر دھیان نہیں دیا کہ یہ بھی چیز یاد کرنے کی ہے تو بہت زیادہ میں بھی کہنا چاہوں گا کہ زیادہ مٹیریل کے پیچھے نہ بھاگیں مٹیریل کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے ہم ریویزن نہیں کر پاتے ہیں اصل پرابلم ہے کہ ریویزن نہیں کر پانا یہاں پر میں کلئر کہوں گا یہ ایک جملہ آپ نے شاید وہ کتاب نہ دیکھی ہو دلیل الاختبارت تنافسی کے نام سے ایک کتاب ہے اگر بچے آپ تو اس کا تھرڑے ایڈیشن بھی آنے والا ہے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اضافہ کی ہیں میری معلیف سے بات میری جو ہے ان سے بات ہوئی تھی مرتب سے تو اگر بچے صرف اس کو ہی یاد کر لیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد صرف ایک کتاب پڑھنے کے بعد بار بار ریویزن کر لیں تو ان کا نکل جائے گا جی ایر ایف مجھے ایسا لگتا ہے پچھتر اسی نمبر مطلب پیپر ٹو میں لے آئیں گے جی ایر ایف تو چلو ان کا پیپر ون پہ بھی اٹیمٹ کرتا ہے اچھا پیپر ون کے لیے بکس وغیرہ کیا بتائیں گے آن لائن سورس یوٹیوب چینل وغیرہ یا آپ نے کوئی crash course لیا تھا paid course خریدا تھا آپ نے آن لائن کے لیے پہلے تو میں نے ایک بک خریدا تھا وہ بک جو پیرسن کے بک ہے کبیس مادن جی اس کو میں نے پڑھا تھا اور پھر اس میں جو theoretical کچھ بات ہے ایسیٹ وغیرہ سے وہ کچھ ہو جا رہا تھا اس میں کمینیوکیسن لیکن جو میتھمیٹیکس دی آئی اور میتھمیٹس کا جو تھا پھر وہ جو ریجننگ کا جو تھا اس کے لیے میں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے لیکن مجھے بہت اچھا لگا جو ہے تلویر سر کا ویڈیو میں نے اس سے بہت فائدہ اٹھا ہے میں سبسکرپ نہیں لے پا رہا تھا لیکن بس میں نے ویڈیوز جو ہوتے ہیں اس کے چینل میں میں نے اس کو پڑھا تھا اور اس لیے وہ بہت میری لیے حل پورا ہے اچھا اچھا یعنی آپ نے paid course نہیں لیا ہے تلویر سر کی ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ اس کے علاوہ آپ نے کون یوٹیوب پہ یا کون کون سے چینل سے استفادہ کیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین اس سے فائدہ اٹھنا سکتے ہیں میں نے ایک ایڈیوز کے جو ندیب کور مہم ہے میں نے اس کی بھی ویڈیوز دیکھئے وہ بہت چیئے کر رہے ہیں اس میں ویڈیو اور اس طرح بھارت کمار جو ہے بھارت کمار وہ بھی کر رہے ہیں اس کا اہم اس لیے ہے کہ وہ جب کر رہا ہے تو اس کو پیو ایکیز کے ساتھ ریلیٹ کر کے بڑھا رہے ہیں اور یہ بہتا ہے ہمیں اس کو بھی پڑھ لے تو اس کا آئیتہ ہو جائے گا ہاں اتنا بڑھنا ہے اتنا چوننا ہے جی 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 بھارت کمار کو بھی دیکھا تھا ہمیں اس سبھی سبھا جاتی ہے پیو ایکیز کے لیے آپ نے کوئی ٹیسٹریز خریدی تھی جی جی باقی آپ بتائیں ہمارا آپ ہماری شاید کریش فورس میں بھی تھے کس کس میں تھے تو کس طریقے سے آپ کو فائدہ ہو جی جی آپ کا مکٹسٹ اور کریش کورس میرے لئے بہت ہیلپور رہا میں نے گھر میں تھا لوگ ڈاؤن میں سب کو پتا تھا کہ پڑھائی نہیں ہو رہے تو پھر یہ کریش کورس مجھے کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے اس لئے تس بھی آرہا تھا مکٹس بھی آرہا تھا اس کو بھی اٹیم کرنا تھا اور ویڈیوز بھی آ رہا تھا پھر پڑھنا ہے تو میرے لئے تو بہت خیلپور رہا اس لئے میں لوگ ڈاؤن میں تھا بیگینرز کے لئے میں بتائیں بہت ہیلپور ہے کہ وہ نوٹس بنانے اس کے دکھت ہو رہا ہوگا لیکن آپ آگر ویڈیوز دیکھ لیں تو اپنے ذکر کیا کہ اگر ایک نوٹ اور بھی آ چکا ہے اور بھی کچھ نوٹ ہیں ٹھیک ہے تو کیا اس ٹائم پہ بھی نوٹ بنانے کی ضرورت ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے نوٹ بنانے نوٹ بنانے کے بارے میں بولوں گا کس کے پاس رہتا ہے تو پھر ویڈیوز دیکھ لیں نہیں بنا لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ نا ویڈیوز سے کچھ کر لے تو کر سکتا ہے سائیڈ بائی سائیڈ کر سکتا ہے اچھا ایک بات اور ریویزن کے بارے ریویزن کے تعلق سے آپ کیا سوچتے ہیں ریویزن ریویزن کے بارے میں ریویزن کا تو یا تھا ہے کہ آپ کو ریویزن کر سکتے ہیں آپ دیلی ریویزن بھی ہو سکتا ہے تو جس کا جس طرح سے ہو کسی کو لگتا ہے کہ اگر اس کا زیادہ یاد نہیں رہتا ہے بھول جاتا ہے تو اس کو چاہے گو ریویزن کرتا رہے بار بار تاکہ اچھا رہے اس کو اور ایک جام ٹائم میں ہم لوگ کرنے ہی پڑتا ہے جی بلکھل اب یہ میرا لاشٹ کوشن ہے میرا لاشٹ کوشن آپ سے یہ ہے کچھ بچے تیاری بہت ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے آپ کوش بتانا چاہیں گے کی ایک زام میں کیسے اچھا کریں میرے دوست بھی بل رہا تھا کہ خص پر میں اچھا نہیں ہو اس نے کہ پر میں گریڈ آپ سے لگا رہا تھا اچھا ہوا تھا ایک جام میں گیا تو ایک جام جو پوچھا جاتا ہے جو اپنے ایک جام ہوتا ہے اس کی وجہ سے بچے یہاں تو کر لیتے ہیں لیکن وہاں نہیں کر باتے ہیں یا تو یہ بھی اس آپ دوارہ میں کھڑ جائے اور اپنے سور کی اور کوئی جتا نہیں ہے کوئی ہارتا نہیں ہے پس آپ کی کوشش آپ کی محنت آپ کتنے کر رہے ہیں بس یہ ہی آپ کم یہ بہت شکریہ تو آپ نے آخر میں کہا کہ ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ اس کے ہارڈ ورک جو ہے وہ سیڑھی کی طرح ہے سیڑھی کی طرح ہے اور اسی طریقے سے جو ٹیلنٹ ہے وہ لفٹ کی طرح ہے لفٹ ہو سکتا ہے آپ پہنچ تو جلدی جائیں گے لیکن بیچ میں سکتے ہیں لیکن جو سیڑھی ہے وہ آپ کو آخر تک ہی پہنچا پہنچا کے آئے گی تو لوگ اپنے ٹیلنٹ پہ اور ذہن سے انٹیلیجنس سے زیادہ اپنے ہارڈ ورک پہ حروسہ کریں کافی دیکھیں چوتھے اٹیمٹ میں نکلا ہے تو بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے اللہ تعالی آپ کو ہر موڑ پہ کامیاب کریں ٹھیک